بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت احتلام ایک بیماری ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے بار بار احتلام ہوتے ہیں رات میں آج احتلام ہوتا کل ہوا اب وہ پریشان کہ یار اتنے زیادہ احتلام ہو رہا ہے کمزوری ہو رہی ہے مجھے میں کیا کروں میں اس کے بارے میں کچھ جو ہے تجربے اور یہ میں جو بتا رہا ہوں میں نے اس سے پہلے کسی کو بتائیں ہیں بار بار بتائیں لوگوں کو اور ایک لڑکے کا یہ کہنا تھا کہ اس کی یہ بیماری تو دور ہی ہو گئی بہر کیف میں لمبی بات نہیں کروں گا یہاں پر تین عمل بتاؤں گا تین عمل اور کہاں سے بتاؤں گا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی جو علماء کی شان ہیں آن ہیں بان ہیں ان کی طرف ایک کتاب منصوب ہے گنجین اے اسرار اس میں صفحہ نمبر ایک سو باون پہ انہوں نے لکھا ہے تین عمل بتاؤں گا تین لیکن ایک عمل کریے گا ایک ساتھ دو عمل تین عمل کریں گے تو نقصان ہوتا ہے یہ تجربہ ہے جو عملیات وغیرہ کرنے والے ہیں ان کا بتانا ہے تو اسی لیے آپ جو ہے ایک ہی عمل کریے گا اگر ایک عمل سے کام نہیں ہو اچھا نہیں ہو اس کا صحیح رجل نہیں آئے تو اس کو ختم کر دیجئے دوسرا عمل کریے تین عمل بتاؤں گا آپ کو تینوں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلا یہ ہے سوتے وقت جب آپ بستر پہ جائیں تو سونے سے پہلے پہلے جو ہے آپ سورہ نوح جو قرآن میں سورہ نوح ہے اس کو پڑھ لیا کریں اگر آپ کو یاد ہو پڑھ لیں یا قرآن دیکھ کے یا پھر موبائل پہ اگر قرآن کا ایپ اس کو دیکھ کر ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس رات آپ کو احتلام نہیں ہوگا اور دوسرا عمل سورہ مارج یہ بھی قرآن کی ایک صورت ہے اس کو جو ہے لکھ کر اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اس صورت کو سورہ مارج کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں اپنے جیب میں رکھیں یا پھر لکھ کر جو ہے کوئی تعویز وغیرہ بنا کے اپنے پاس گلے پہ لٹکا لیں یا بازو وغیرہ پہ باندھ لیں یا جسم پہ کئی کپڑے وغیرہ پہ رکھ لیں اس کو بھی اپنے پاس رکھیں سورہ مارج کو لکھ کر اس سے بھی احتلام نہیں ہوگا اسی طرح نمبر تین سورہ وطارق جو سورہ ہے چھوٹی سورت ہے اس کو جو ہے بستر پہ جانے سے پہلے پہلے پڑھ لیں ایک بار چھوٹی سورت ہے آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر میں آپ کو یاد ہو جائے گی تو اس کو آپ یاد کر لیں ایک بار پڑھ لیں سونے سے پہلے پہلے اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو احتلام آپ کو نہیں ہوگا اگر یہ بیماری آپ کو ہے پہلے سے تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی وہ بیماری دور ہو جائے گی کچھ دن تک عمل کریں اور اگر اس طرح آپ عمل کرتے ہیں اور آپ کو احتلام نہیں ہو رہا ہے تو آگے یہ بیماری ہوگی بھی نہیں تین عمل میں نے بتائے ہیں وہ بھی معتبر کتاب سے اور تجربہ میرا بھی ہے کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو بتائی بھی ہیں اس کے بارے میں بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں